اب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ وہ ظاہر اس وقت ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ امام کی شہادت ہو گئی اور شہادت کا سبب کون بنا یہی معمونِ ملہون اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنو عباس اہلِ بیعت کے نام پر آئے اور جب انہوں نے اہلِ بیعت پر ظلم کیا تو پولٹیکلی ان کے لئے پرابلم تھے لوگ مقابلے میں نہ آئیں یہ الگ بات تھی لیکن پرابلم ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ روٹی کپڑا مکان کا نارہ لگانے والوں کے سامنے لوگ کہتے نہیں ہیں لیکن جانتے ہیں دیا کچھ نہیں انہوں نے کہیں کچھ نہیں لیکن پتا ہوتا ہے تو بنو عباس بدنام تھے کہ اہلِ بیعت کے نام پر آئے اہلِ بیعت پر ظلم کیا اور پھر منصور نے امام جعفر ساتح علیہ السلام کو حارون نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو شہید کیا ان کو بلکہ قید بھی کیا پھر معمون نے زبردستی مرو یعنی اس زمانے کے مشہد میں بلائے اور امام رضی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور اب پھر معمون بادشاہ ہے اور پابر میں ہے لیکن اب وہ یہ سوچ رہا ہے اور وہ بھی شک کے عالم میں کہ اب یہ مسئلہ آسان ہے بچہ ہے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے لیکن تدریجاً اس کو بھی احساس ہوا کہ پہلی دفعہ اس کو احساس یہ ہوا کہ مدینہ میں ان کا اکیلہ چھوڑا جانا صحیح نہیں ہے ممکن ہے کہ لوگ اردگرد جمع ہو جائیں لہٰذا امام کو بلایا گیا بخداد جب بخداد بلایا گیا تو ذہن میں یہ تھا کہ ہم کوئی ایسا معلم رکھیں گے اور اس بچے کے دماغ کو بدل دیں گے یہ بالکل وہ والی پولیسی تھی کہ جو انگریزوں نے اپنائی تھی ایچسن کالج کے ذریعے سے یا اس زمانے کے وڈیروں اور چودریوں اور سرداروں کی اولاد کو عام طور پر انگلینڈ لے جاتے تھے جیسے جو سکھوں کا آخری بادشاہ تھا اس کے بیٹے کو بھی لے گئے تھے انگلینڈ کیوں تو اس کا مائنڈ بدل دیں وہ تو کامیاب ہو گئے کیوں کہ وہ بچے معصوم نہیں تھے لیکن یہ سب بادشاہوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی اس کو ہم مول کر لیں گے جہاں جائیں گے لیکن اس کو احساس ہو گیا کہ واقعا یہ امام ہی ہے سب سے پہلے احساس ہوا خود معمون کو کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے اب اس سلسلے میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں ایک واقعہ بیان کر دیتے ہیں امام کی زندگی کم سنی کا کہ جب بلایا تھا امام کو بغداد میں تو ایک دفعہ معمون کہیں جا رہا تھا اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ امام معصوم کا درجہ تو بہت زیادہ ہے کہ جن کا ہم کسی اور انسان سے مقایسہ بھی نہیں کر سکتے لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بعض دفعہ جو سپر انٹیلیجنڈ بچے ہوتے ہیں ان کو ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹر آرڈنری ہے چلنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں تو معمون جا رہا تھا شکار پہ تو سارے بچے ادھر ادھر بھاگے امام نہیں گئے اس نے پوچھا بھی کہ آپ کیوں نہیں گئے کہ بچے سب ڈر کے چلے گئے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جگہ بہت زیادہ تھی میرے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا کہ میں ڈروں اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے تم سے بھی بدگمانی نہیں ہے کہ تم ایسی کسی پر ظلم کرو گے ایک طرح سے یہاں اس کی بہدایت کر دی کہ کسی پر ایسے ظلم نہیں کر دے اب جب واپس آیا اسی دن یا ایک دن بعد یا جب بھی تو اتفاق سے امام اس وقت بھی باہر تھے اور پھر یہی واقعہ ہوا تو اب اس نے دوبارہ جو ہے وہ امام سے بات کی اور کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور ہوا یہ تھا کہ اس نے ایک باز کو چھوڑا تھا کسی پرندیب کے پیچھے تو واپسی میں باز ایک مچھلی لے کے آیا جو بلکل ترودازہ تھی اور اس کو بڑا تاجب ہوا کیونکہ باز بلکل اس نے جیسے اپنے ہاتھ پہ اتارا تو اس کی چونچ میں مچھلی تھی اور اس نے ایسی مچھلی لی اور اب ظاہر ہے کہ یہ بغداد کو اس محلے کی جانب بڑھ رہا ہے اور مچھلی ہاتھ میں حیرت میں ہے یہ کہ یہ مچھلی آسمان سے کہاں سے لے کے آگیا یہ تو ایک دم سے امام کو دیکھا اور پھر امام سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ جاننا چاہ رہا تھا اور اگر یقین نہیں تھا تو کم سے کم شک ضرور تھا کہ ان کے پاس بھی وہی پاور ہوگی جیسا کہ ان کے آبا و اجداد نے بتایا ہے کہ امامت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے کسی ایک چھپر کے نیچے سازش سے بٹھنے والی چیز نہیں ہے بٹھوارے کی چیز نہیں ہے تو سوال سے یہ بتا رہا ہے دیکھیں بادشاہ سوال اگر کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے یا یقین ہے یا شک ہے یا یقین کو مزید محکم کرنا چاہ رہا ہے تاکہ میں ڈرونج سے یا یہ یقین کرنا چاہ رہا ہے کہ جو لو دیکھوں واقعا کچھ ہے مسئلہ کے نہیں ہے تو پھر اس نے معلوم نے معمون معلوم نے سوال کیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ خدا ون تبارک وطالہ نے دریا میں مچھلیاں پیدا کی ہیں اور بادشاہ کا باز جب شکار کر کے لاتا ہے تو وہ سلالت اور رسالت سے یعنی نسل رسالت کو آزمانے کے لیے سوال کرتا ہے اب یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ مچھلی کیسے آسمان میں چلی گئی پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے چاہا چلی گئی لیکن یہ بعض دفعہ دریاوں میں ہوتا ہے کہ جب بھمر سا اٹھتا ہے تو چھوٹی موٹی مچھلیاں بھمر کے ساتھ چلی جاتی ہیں لہٰذا بعض دفعہ اگر آپ ہسٹری میں بھی دیکھیں تو بعض ساحلی علاقوں میں مچھلیوں کی بارش ہوئی ہے مچھلیوں کی بارش کیوں ہوئی ہے کہ بھمر کے ذریعے سے وہ اڑی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ساحل پہ آگر اگر دم سے جب پریشر کم ہوا تو وہ گر گئی تو وہ ایک آدم مچھلی کیونکہ بغداد کے پاس دریا تو ہے وہ چلی گئی بھمر کے ذریعے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ اصل موضوع یہ تھا کہ اس نے سوال کیا اور وہ حیران تھا اور امام نے جواب دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک وقت آیا کہ اس نے امام کو دوبارہ مدینہ جانے دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ بلایا گیا اور اس نے خواہش کا اظہار کیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جس کا نام تھا ام الفاظل اور یہ جو ہمارے ہاں عقد نکاح سے پہلے جو خدبہ پڑا جاتا ہے الحمدللہ قرارا بن عمدہی یہ جو پورا خدبہ ہے یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے نکاح میں پڑا تھا اور اس کو جو ہے باقی رکھا گیا اور شاید ایک وجہ یہ ہو کہ امام کم سندھے البتہ نکاح کی تاریخ میں اختلاف ہے کتنے سال میں ہوا آیا یہی نو دس سال میں پہلے سفر میں ہوا یا یہ کہ بعد میں ہوا کیونکہ نکاح ہو جاتا ہے رخصتی بعد میں ہوئی یا یہ کہ اٹھارہ انیس سال میں ہوا یا زیادہ سے زیادہ بیس سال میں لیکن بالاخر یہ خدبہ امام سے منصوب ہے امام محمد تقی علیہ السلام کو بہت زیادہ احترام دینا شروع کیا مامون نے اور اپنی بیٹی کی شادی اور بنو عباس مامون کو کہنے لگے تھے کہ تم بے وخوف آدمی ہوئے نہیں تم بچے سے ڈر رہے ہو باپ کا کام تو تم نے کر دیا تھا مام اس بچے سے کیا ڈرنا اور مامون یہ بتانا چاہتا تھا کہ نہیں اس بچے کا بھی ہمیں خیال کرنا پڑے گا انڈر اسٹیمیٹ نہ کرو تو مامون کے جو خاص افراد تھے ان میں اور مامون میں یہ رہتی تھی بات کہ یہ عام بچہ نہیں ہے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام اب ایک تو یہ انٹینشن تھی دوسری یہ تھی کہ امام کو شاید جو ہے ماذا اللہ ماذا اللہ رسوہ کیا جا سکتا ہے اور شیعوں میں حیثیت کو کم کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کے پاس علم اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اور امام کسی بھی عمر میں بن سکتا ہے چلو جی بن گئے اور بعض دفعہ بعض چیزیں بنا بھی بتا بھی دی لیکن جو ہمارا چیف جسٹس سے قاضی القزات وہ تو ہرا دے گا وہ کون تھا یحییٰ ابن اقسم لعنت اللہ اس نے ایک دفعہ امام سارے گھر والوں نے کہا البتہ حارون کے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ سوال کرے گا تم بہت زیادہ جو احترام دے رہے ہو ابن الرزا کو یاد رکھیں امام کا لقب تا ابن الرزا تم بہت زیادہ احترام دے رہے ہو اور بہت زیادہ خائف ہو یحییٰ ابن اقسم چیز جسٹس ہے وہ پورا کام خراب کر دے گا آ جائے کر دے گا محفل میں کہ کیا ان کا علم ہے لہذا یحییٰ ابن اقسم نے سوال کرنے کے بعد اجازت لینے کے بعد کہ کیا میں سوال کروں تو معمون نے کہا کہ ہاں کرو اور معمون کو جیسا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ یقین تھا کہ یہ اپنے آپ کو خراب کرے گا لیکن رشداروں کو یقین تھا کہ یہ امام کو ماذا اللہ بے عزت کرے گا اس نے سوال کیا کہ اگر ایک محرم یعنی جو احرام پینا ہوا ہے وہ شکار کر لے تو کیا ہے ابھی ساتھا سوال تو امام نے جواب نہیں دیا کیونکہ واقعا اس کا جواب ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ سوال انکمپلیٹ ہے امام نے اس کی شقیں بیان کرنا شروع کی کہ یہ حج کا احرام ہے یا عمرے کا احرام ہے شکار جانور کا ہوا ہے یا پرندے کا ہوا ہے بچہ تھا یا بڑا تھا شکار کرنے والا بالغ تھا یا نا بالغ تھا شکار ہل میں ہوا ہے یا حرم میں یعنی حرم کے علاقے میں ہوا ہے یا حرم سے باہر پہلی دفعہ ہوا ہے یا دوسری دفعہ ہوا ہے یہ حکم سے آشنا تھا یا نہیں تھا یہ بعد میں شرمندہ ہوا یا نہیں ہوا اتنی شکیں بنائیں کہ سب کا مو کھلا رہ گیا اور پھر ہر ہر شک کا امام نے جواب دیا کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے اگر یہ ہے تو پھر یہ ہے لہٰذا تمہارا سوال ہی ناقص ہے بعد میں امام نے کہا کیونکہ یہ فقی تھا اپنا زمانے کا یعنی علماء اہل سنت کا بنو عباس کا سب سے بڑا مولوی تھا قاضی القزاد بھی تھا اور فقہہ میں سے ٹاپ کا تھا البتہ اس کے بارے میں اگر آپ کو اور معلومات چاہیئے تو یہ اور باز غلط کاموں بھی تھا جس کے بارے میں پوری ہماری سیریز بنی بھی ہے علماء اہل سنت اور ان کے مدارس کے بارے میں تو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے تو امام نے فرمایا کہ یاد رکھیں فقہ میں بعض دفعہ بعض فرضی سوال بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پریکٹیکلی ہوئے ہیں یعنی سوال کیا جاتا ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہو تو امام نے فرمایا کہ ایک خاتون پر نگاہ کرنا صبح حرام ہے ظہر میں حلال ہو جاتی ہے پھر شام کو حلال ہو جاتی ہے نگاہ پھر مغرب میں حرام ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد رات کو حلال ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد حلال ہو جاتی ہے پھر صبح پھر حرام ہو جاتی ہے اور پھر حلال ہو جاتی ہے یعنی اتنے دنے فاصلے سے حرام و حلال و حرام و حلال تو اس نے کہا یہ نہیں یعنی اتنی تیزی سے واقعا ہو سکتا ہے یعنی ایک فرع فقی ہے یعنی ایک سوال کیا جا رہا ہے آیا ایسا پاسبل ہے تو اس نے کہا کہ نہیں اب آپ بتائیں تو بچاری کی جان تو پہلی نکل چکی تھی اس کا مورال تو بالکل ختم ہو چکا تھا عزت تو ویسی اس کی ختم ہو گئی تھی تو امام نے فرمایا کہ کنیز ہے کسی اور کی اس پہ نگاہ کرنا حرام ہے صبح وہ کنیز خرید لی نگاہ کرنا حلال ہو گیا ظہر میں اس کو آزاد کر دیا نگاہ کرنا حرام ہو گیا اثر میں اس سے شادی کر لی نگاہ کرنا حلال ہو گیا پھر ظہار کیا تو حرام ہو گیا کفارہ دے دیا تو حلال ہو گیا اور پھر اس کے بعد طلاق دے دی پھر حرام ہو گیا تو بہت ساری شکیں بنا کر اس کو بالکل مبہوت کر دیا اب بظاہر ہی لگتا ہے سادہ سی بات ہے لیکن در حقیقت یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے معمون کے دربار میں وزراء کے سامنے قاضیوں کے سامنے ان کے چیف جسٹس کی جو ہے وہ حالت خراب ہو رہی ہے ان کے چیف جسٹس جو ہے فقط آج کل کا چیف جسٹس نہیں ہے ان کا سب سے بڑا اپنے زمانے کا فقی ہے یعنی ایسے سمجھ لیں جیسے کہ عیسائیوں کا پوپ یہ ہمارا کوئی مرجے تقلید اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ساتھ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بنو عباس کے خاندان کے بڑے بڑے افراد ہیں کہ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ اس بچے کو تم بہت زیادہ بڑا سمجھ رہے ہو اور معمون یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تم لوگ انڈریسٹریمیٹ کر رہے ہو اور مجھے یقین ہو چکا ہے کہ یہ امام ہیں صلوات من عبر محمد وآل محمد اللہ علیہ وآل محمد